بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے الگوریتم کے ٹاپک کو مکمل کر لیا تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ الگوریتم بودھا کیا ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے ایک نیا ٹاپک ویچھ اس سوڈو کو دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے الگوریتم کی ڈیٹیلز دیکھی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی پروبلم کو ترتیب وار سورگ کرنے کے عمل کو الگوریتم کہا جاتا ہے اور کمپیوٹر سائنس میں کسی بھی پروگرام کو کوٹ کرنے سے پہلے یعنی پروگرامنگ لیگویج میں کنورٹ کرنے سے پہلے اس کا الگوریتم بنایا جاتا ہے کہ اس پروگرام میں انپوٹس کیا ہوں گے پھر لوجک کیا لگے گی اور آؤپوٹ کیا آئے گا یہ ڈیپائنٹ کیا جاتا ہے اس الگوریتم میں لیکن دوستو الگوریتم کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے جو اگلا لائلہ عمل ہوتا ہے پروگرامرز کے لیے وہ ہے اس الگوریتم کو سوڈو کوٹ میں تبدیل کرنا اور سوڈو کوٹ کیا ہے it is a detail readable description of an algorithm یعنی اگر آپ الگوریتم کے ہر ایک سٹیپ کو detail میں define کریں گے یعنی تفصیل میں define کریں گے ایسی language میں جو کہ کسی non programmer کو بھی سمجھ آ سکے تو یہ کہلائے گا سوڈو کوٹ جیسے مان لیں پھرشنے لیکچر میں ہم نے ایک الگوریتم بنایا تھا کہ اسکول جانے کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس کو فالو کرنا تھا first wake up then brush your teeth take a shower dress up get into the car and drive to school اب اگر ہم اسی الگوریتم کا سوڈو کوٹ بنائیں یعنی اسی الگوریتم کو سوڈو کوٹ میں convert کریں اور سوڈو کوٹ کیا ہے human readable detail about the steps of an algorithm یعنی یہ جو آپ نے الگوریتم دکھا ہے اگر آپ اسی الگوریتم کی ڈیٹیل ڈیفائن کرتے ہیں ایسی نانگوز میں کیونکہ کسی non programmer کو بھی کسی عام بندے کو بھی سمجھ آسکے تو وہ کہلائے گا سوڈو کو دوستو اس الگوریتم کو سوڈو کوٹ کچھ اس طرح سے ہوگا جس میں ہر ایک step کو آپ مزید ڈیتیل میں ڈیفائن کریں جیسے پہلے step wake کو آپ مزید ڈیفائن کریں کہ اٹھنے کے بعد کیا کریں سب سے پہلے اپنے بیٹ سے اٹھیں گے اس کے بات الام من کریں گے اس کے بات کمرے سے بہر آئیں گے اسی طرح تین بھوک آپ کا سیکنڈ سٹیپ ہے الگوریتم کا اس کو آپ جو اپنے الگوریتم میں لکھا ہے اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں اور ڈیٹیل بھی انگلیش نومہ ورڈز پر ہی مستمل ہوتی ہے اور دوستو کسی بھی پروگرامر کے لیے اچھی اپروچ ہے کہ وہ اپنے پروگرامر کی ہر ایک سٹیٹمنٹ کو کسی بھی پروگرامر لینگویج میں کوڈ کرنے سے پہلے یہ چیز ڈیفائن کر دے کہ کوڈ میں جتنی بھی اسٹیٹمنٹ ہیں وہ کیا کام کس طرح کر رہی ہیں اور کام وں کو کرنے کے لیے جنہیں کس ٹائپ کے ڈیٹا کی ضرورت ہے اپنے پورے پروگرامر کا فلو اپنی ہی آسانی سے آسانی یعنی اپنی ہی آسان اور سمپل لینگویج میں ایک جگہ ڈیفائن کر دے اس میں اپنے پروگرامر کے انپورٹ آؤٹپورٹ لوجک اور فلو کا پتہ لگ جائے گا اور اسی ڈیفنیشن کو سوڈو کوڈ کہا جاتا ہے یعنی اگر وہ اپنے پروگرام کی تمام چیزیں انپورٹ آؤٹپورٹ فلو اور لوجک کو ایک جگہ اپنی لینگویج میں دیفائن کر دے گا تو یہ تمام چیزیں کہلائیں گی سوڈو کوڈ اور دوستو یہ دیکھئے سوڈو کوڈ ایس سمپل وی آف رائٹنگ پروگرامنگ کوڈ انگلیش یعنی جاوہ وغیرہ پر لکھا ہوا ہے تو اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو آپ اس پروگرام کو نہیں سمجھ سکتے اس میں کیا ہو رہا ہے اسی لیے سوڈو کوڈ ایک اس طرح کا آسان سا طریقے کار ہے جس میں کسی بھی پروگرامنگ کوڈ کو آسان الفاظ میں لکھا جاتا آپ اس میں اپنی مرضی کے انگلیش ورڈ کو ہی یوز کر سورو کو لکھ سکتے ہیں دوستو یہ آپ کے سامنے ایک کوڈ لکھا ہوا ہے اس کے بعد بریکٹ لگا ہے سوش equal to zero اس کے بعد کرلی بریس ہیں پھر پر 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 یہاں پر کچھ ڈبل کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو اس کو سمجھ آپ کے لئے کافی مشکل ہے یہ دوسر یہ پر کیا کر رہے ہیں دبال equal to sign یہ لگا ہے اس طریقے سے دبال کوڈ وغیرہ کیونکہ دوستو یہ کسی ایک سی پر گیا ایک کوڈ ہے تو یہ آپ کو سمجھ نا مشکل لگ رہا ہے لیکن اب اگر میں اس statement کو سوڈو کوڈ میں convert کر دوں تو یہ کچھ اس طرح کا دکھے گا کہ if switch is off then fan is not running یعنی یہ جو پورا آپ کو کوڈ نظر آرہا ہے میں اس کو simple سی آسان سی لینگوج میں convert کر دیا اب اس کو سمجھ سکتا ہے بلکہ non programmer اور layman بھی سمجھ سکتا ہے جس کو programming کی bilk knowledge نہیں ہے یعنی یہاں آپ نے کوئی brackets double quotes semi columns نہیں لگائے کیونکہ یہ simple statement کو human readable form میں convert دیا ہے جس programmer اور non programmer ہر طرح کے لوگ understand کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے اس pseudo code کے advantages کو دیکھتے ہیں تو اس کا پہلا advantage ہے it cannot compile into an executable program تو دوستو pseudo code کیونکہ کوئی programming language تو ہے نہیں اسی لیے اس کو compile کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنی مرضی سے اس میں words کو choose کر سکتے ہیں لیکنکہ programming language میں آپ کو ایک predefined syntax کو فالو کرنا ہوتا ہے جہاں پر print f لکھا ہے تو آپ as it is print f لکھنا ہوگا آپ اس میں print نہیں لکھ سکتے آپ اس طریقے سے capital letters میں نہیں لکھ سکتے جب کے sudo quote میں آپ اپنی mercy words استعمال کر سکتے ہیں english number words اس میں آپ error آرہا ہے تو اس remove کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ floor کے ساتھ conceptual error بھی remove ہو جاتے ہیں یعنی جب آپ sudo code ڈکھ دیتے ہیں تو اگر آپ کوئی logic غلط دکھی ہے کوئی formula غلط دکھا ہے تو اگر آپ اس کو read کریں گے تو ہو سکتا ہے conceptual error ہے کو remove آپ نے کر ہی دیا ہوتا ہے اس لیے sudo code کو programming میں convert کرتے وقت programmers کا بہت صاحب قیمتی وقت بچ جاتا ہے کیونکہ پھر syntax error کو remove کرنا رہ جاتا ہے 4th advantage دیکھئے sudo code is understand by the programmers of all types دوستو یہ سب سے بڑا advantage ہے یاد دکھئے کسی بھی program کو implement کرنے سے پہلے programmer اس کا sudo code تیار کرتا ہے کیونکہ ایک project پر multiple لوگ کام کرائے ہوتے ہیں designers programmers SQL engineers project manager اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کو جس programming language میں program لکھا گیا ہے اس software لکھا گیا ہے وہ آتی ہو اسی لیے sudo code وہ واحد language ہے جس کے ذریعے programmer اس program کو اپنے project میں موضوع تمام لوگوں کو سمجھا سکتا ہے اور تمام لوگ مل کر اس میں موجود logical errors کو identify بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو ہر کسی کا سوچنے کا انداز different ہوتا ہے ہر کسی مزید error نکلنے کے chances آ جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ error free ہونے کے chances آپ کے code کے اندر بڑھ جاتے ہیں دوستو یہ تھے sudo code advantages آئیے اب پچھلے lecture میں ہم نے sum of two numbers کے algorithm کو بنائی تھا اب اس algorithm کو sudo code میں convert کرتے ہیں یہ algorithm تھا الگورثم کو sudo code میں convert کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا آپ سب سے پہلے اپنے program کو start کریں گے اس کے بعد sudo code simple english language code ہے enter two numbers a and b add here پر پھولا ایک index type follow نہیں کریں گے لوجکھ رہے ہیں simply لکھ دیں add numbers together display results and نون programmer lay man کوئی بندہ easy بھی سمجھ سکتا ہے ڈیر فرنس یہ تھا sudo code next lecture میں ایک نئے topic کا آباز کریں گے اللہ حافظ